ٹی ٹائم نیوز بلٹن میں خوش شام دید بیعو نظر حسین چودری ایک نظر خاص خاص خبروں پر پی ٹی آئی عددار ورکرز ٹائگر فورس تلگنگ نے ایم پی اے سردار افتاب اکبر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا سید وقار حمدانی انچار ٹائگر فورس تلگنگ نے اپنے ساتھیوں کامرہ پریس کلب تلگنگ میں پریس کنفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پی ٹی آئی کی ایم اے فوزیہ بیرام اور ایم پی اے سردار افتاب اکبر نے علاقے کے بیعار و مددگار چھوڑ دیا ہے گزشتہ بارشوں میں جہاں بھاق ہونے والوں کے لوحکین متاثرین کے گھر گئے تھے ابھی تاکہ حکومتی وعدوں کے باوجود کلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا اپنے ایم پی اے سردار افتاب اکبر سے رابطے کیے لیکن انہوں نے متاثرین کی کوئی مدد را کی سردار افتاب اکبر کی جانب سے متاثرین کی دی گئی فائلز تین ماہ بعد واپس کرنے پر صید وقار حیدر شاہ نے پریس کنفرنس کے دوران احتجاج ان فائل پھار دی اس موقع پر پی ٹی آئی کے عددہ داران اور ورکز نے صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں اتنا نااہل وزیرالہ نہیں گزرا انہوں نے کہا کہ ترکیاتی فنڈز علاقے کی ضرورت ہے مگر سب سے پہلے علاقے کے متاثرین کی مدد کی جائے اس شدید سردی کے موسم میں بھی متاثرین کے ایک بڑی تعداد چھتوں سے محروم ہے انہوں نے کہا کہ اسسٹر کمیشنر حافظ محمد عمران کھوکر کے تعاون کی وجہ سے ٹائگر فورس کے جوان ان کے ساتھ چل رہے ہیں انہوں نے ایک وزید بھی نہیں کیا کم از کم نے علاقے کا وزید کر لیتے یہ تو اس حساب کا بدلہ ہمارے صاحب تعمل کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے ساتھ چاہرے ہیں ٹائگر فورس مالے کے کہ ہماری بات سنتے ہیں اور جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں وہ حال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹائگر فورس کے روجوان مارس سے ایسو پیس کے عمل کر آرہے ہیں صدرکاری مہین میں ہی آگئے تھے دیکھیں جی آپ احساس پر رہے ہیں وہ وہاں پہ یہ پرٹر ڈیسر لے رہے تھے جو ہی معاملات ہیں بلکہ علاقے سے اٹھانے تک یہ عمال جانتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے پاس کہنہوں نے اپنے ہاتھوں سے علاقے اٹھا کے لوڈ کی ہیں اس پہ ٹیٹر ٹولی میں ٹائگر فورس کے جوان شہجرکاری مہین احساس پروگرام متاثرین کرونا ایسو پیس پر عمل درامت سمیت بہت سے ایسے کام ہے جن میں ٹائگر فورس کے جوانوں نے انتظامیاں کا بھرپور طریقے سے بغیر کسی مفاد کے ساتھ دیا یوم یکجیتی کشمیر ڈے کے موقع پر پاکستان مسلمی کاف کے زیرے احتمام سمینار اور ریلی کا انعقاد کیا گیا جبکہ صبح دس پچ کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کر کے شہدائے کشمیر کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا جسپل کومیٹی کے جناح حال میں منقعدہ سمینار سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ری کشمیر پر ایک طرف تو غاصفانہ قبضہ جمع رکھا ہے جبکہ دوسری طرف کشمیری مسلمانوں کی زندگیاں بد سے بدتر کرنے کے لیے تمام حربیں تمال کر رہا ہے کشمیر پاکستان کی شہرہ گیا اس کا تحفظ ہر پاکستانی کا فرض ہے کیونکہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے بھلو بار میں سیوریج کی مسائل بڑھ گئے اسی پر اپنے نمائندے بلال احمد آوان سے تفصیلات جانتے ہیں جی انچی تحصیل تلگان کے نوائی علاقے بھلو بار کا کوئی پرسان حال نہیں عوامی نمائندوں کی ادم دلچسپی کی وجہ سے یہ علاقہ کئی مسائل کا شکار ہے اکاسی آپ کا مستقل نظام نہ ہونے کی وجہ سے محمودی بارش سے پورا علاقہ دلدل کا منظر پیش کرنے لگتا ہے مین سڑک اور گرنیوں میں کیچڑ کی وجہ سے عمام الناس کو پیدل چلنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اہل علاقہ نے عوامی نمائندگان سے علاقے میں سیوریج سسٹم کو بہتر کرنے کی اپیل کی ہے جکریہ بلال احمد تفصیلات سے آگاہ کرنے کا آلان و شہرہ کی عدود میں چوری اور ڈکیٹی کی وارداتیں رک نہ سکیں جس کی وجہ سے شہریوں کے اکثریت ادم تحفظ کا شکار ہو چکی ہے گزشتہ رات نو شہرہ شہر میں رات کی تاریخی میں نامعلوم چورو نے راولپنی روڈ پر حمزہ ٹریڈرز دکان کی اکبی دیوار توڑ کر لکھ روپے مالیت کا سامان چرا لیا دکان کے مالک ملک شہدہ عمران نے بتایا کہ آج صبح جب میں نے اپنی دکان کھولی تو دیکھا کہ اکبی دیوار میں نامعلوم چورو نے دیوار کو توڑ کر رستہ برایا اور دکان سے لکھ روپے مالیت کی لیڈیز اور موبائل فونز جن کی مالیت لکھ روپے بنتی ہے دکان سے چرا کر لے گئے تانہ نوشہرہ کی پولیس جرائم پیش افراد کے خلاف کوئی مصر اکمت عملی نہ بنا سکی اس سے قبل بھی چوری اور ڈکیتو کی وارداتوں کا سراغ نہیں لگایا گیا عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ تانہ کی عدود میں گشت کا عمل بہتر کیا جائے اور پولیس کی نا اہلی کا آر پی او سرگودہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ایسٹرک ٹریفک پولیس آفیسر نیلو فرحیات کی حدایت پر رات کے وقت ٹریفک آدسات کی روک تھام کی خاطر انچارج ٹریفک پولیس خوشاب اے ایس آئی اسمت اللہ انگرہ اور محمد صفدر ہیڈ کانسٹیبل نے سست رفتار گاڑیوں پر بلا معوضہ ریفلیکٹرز لگائے تاکہ رات کے وقت ٹریفک آدسات سے بچا جا سکے ٹریفک پولیس کے اس اقدام کو عوامی حلقوں اور بالخصوص ٹرانسپورٹرز نے زبردست انداز میں حج تحسین پیش کیا